کوئٹا میں سانیہا سیول اسپتال کے شہدہ کی پہلی برسی کے موقع پر بروچستان ہائی کورٹ بار میں تازیتی ریفرنس منقض کیا گیا اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان تازیتی ریفرنس سے خطاب کر رہے ہیں اپنی روزی کمانے کے لیے نکلے تھے وہ گھر واپس نہیں پانچے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے وہ کپڑے اتارنے نصیب نہ ہو پا لیکن ان کے درجات بلند ہو گئے وہ شہدہ کی صفت میں شامل ہو گئے اس ملک اس قوم پہ قربان ہو گئے اس ملک کے لیے ایک نئی جہد کائن کر گئے ایک تاریخ کائن کر گئے ایک جذبے کی مثال پہتا کر گئے زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں شاید ایک آدھ دفعہ پہلے بھی یہ ذکر کر چکا ہوں سب سے بڑا توفہ ہے اس قرآن عزب یہ زندگی ہے تو آپ کے لیے یہ ساری تمام اس زندگی کی نعمتیں آپ کو میسر ہیں اور اگر زندگی نہیں تو یہ نعمتیں آپ کے لیے اگلے جہان میں تو شاید آپ کی بکشش آپ کے حساب کتاب کا سلسلہ جاری اور ساری ہوگا لیکن یہاں کے لیے آپ کے لیے وہ زندگی اعتطام ہو جاتی ہے اور وہ نعمتیں وہ خوشیاں جو بھی سلسلے ہیں وہ بل ہو جاتا ہے آپ اپنے جانے والوں کو جھول نہیں پاتے وہ چلے جاتے ہیں لیکن ان سے آپ کا تعلق ختم نہیں ہوتا وہ ساری زندگی نگوڑا ہو گیا ہوں میری والدہ شاید انیس سو ناسی میں ان پر انتقال ہوا تھا میرے والد دوزار گیارہ میں اس دنیا سے رفتت ہوئے آج بھی میں ان کو ہر لمحہ یاد رکھتا ہوں کسی نہ کسی بہا کاش آج آپ نے میری اس تقریر سے پہلے انہم نور کو یہاں نہ بلایا ہوتا میرا پھاپ پروسس جو ہے وہ سارے کا سارا انہم نور کے ارد گر دھوم رہا ہے میں اس بچی کی شکل دیکھتا ہوں تو بحیثیت ایک منصف اعلی اس ملک کے میں کیا جواب دوں کہ کہاں گئے ہیں تمہارے والد کیوں یہ سسٹم یہ ملک تمہارے والد کی فاظت نہیں کرتا میں اس بچی کے ذین کو اور الودہ نہیں کرنا چاہتا لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ بلا والدین کے زندگی گزارنا کیا عمر اور اس کے کیا کونسیکونسز اور کیا نتائج ہیں یہ وہی جانتا ہے جو اس لمسے اس محبت سے محبت سے محبت ہوگا یہ صرف انم نور نہیں اس طرح کے اور بہت سے بچے جب نو اگس کو میں کئی گھروں میں جا رہا تھا تو وہاں پہ مجھے ایک بزرگ جی ملے جن کے بیٹے شاید برشتر تھے اور ان کا نام ندین برشتر ندین تھا اور انہوں نے مجھے پتایا کہ جی میں تو اب یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میری تدفین میرا بیٹا بار سے برشتری کر کے آگیا میری تدفین وہ کرے گا لیکن کیا افسوس کیا عمر کہ مجھے اس کی تدفین کر دی میرے دوستو میرے ساتھیوں یہ ریٹرک رہی ہے یہ لفاظی نہیں میرے پاس وہ الفاظی نہیں میری زبان میرا ساتھ نہیں دے کہ میں تازیت کر سکتوں اور مضمت کر سکتوں اس اندھوناک واقعے کی جس نے نہ صرف گھر کے لوگوں سے ان کے پیاروں کو چھین لیا اس بار کی خوشیوں کو بچھی بار اور بینچ میں بہت دفعہ یہ کہا کرتا ہوں ایک جسم کے دو حصے اس واقعے نے اس بزدلانہ واقعہ نے اس انفارچنیٹ واقعہ نے بار کو سیگریگیٹ کر دیا جبیشی کوڑا دیا انسیپریبل پارٹ تھا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک حصہ بکایا نہیں گا اور جب ایک حصہ کسی جسم کا بکایا نہ رہے تو اس جسم کو مفلوج کہتا ہوں میں اس بار کو بلوچستان ہائی کوٹ کی جڑی کیچر کو اپنے نظر میں آج مفلوج پارا وقت لگے گا ایک وکیل ایک دن میں نہیں بنتا اسے بننے کے لیے بڑھ وقت چاہیے تجربہ بگری حاصل کرنے سے وقالت نہیں آتی ایک استاد کی شاگردی کرنے سے وقالت آتی کشت کاتنا پڑتا ہے مجھے نہیں پتا کہ جب استاد چلے گئے تو آنے والی مسئل کو سکھانے والا کون جائے گی چند لوگ بقایہ نظر آتے ہیں مجھے چند لوگ میں ان سے درخواست کروں گا ریاض صاحب صاحب میں بیٹے ہیں مرتضی صاحب صاحب میں ہیں اور دیگر کئی دوست جو مجھے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ آپ لوگ آگے آئیے اپنا کام چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیجئے اس بار میں جو دوست اب رہ گئے ہیں جنہوں نے اس مشل کو لے کے آگے چلنا ہے ان کی رینمائی فرمائیے ان کی ایڈیوکیشن کیجئے ان کی تربیت کیجئے تاکہ وہ حصول انصاف کے لیے لوگوں کی مدد کرسے یہ جو دہشت گردی ہے یہ ایک انفارچنیٹ ایشپیکٹ ہے اور جب میں سوچتا ہوں تو میری نظر میں دہشت گردی کا تعلق پاکستان کی اگزسٹنس پاکستان کے وجود کے ساتھ کس طرح پاکستان کی تخلیق جو ہے وہ دو قومی نظریہ پر ہوئی حضرت سر سید عبد شاید سب سے پہلے مدبر تھے جنہوں نے اس کونسپٹ کو پنسیز کیا کہ دو قومیں ہیں ایک مسلمان اور ایک دیگر بلدل کا نام بھی نہیں دینا چاہتا مسلمان قوم شاید اس لیے پیچھے ہے کہ ان کی ایڈیوکیشن نہیں اور انہوں نے بنیاد رکھی اس کونسپٹ کو پنسیز کرنے کے بعد ایک ایسے ادارے کی ایک ایسے مدرسے کی جہاں سے تعلیم مسلمانوں نے حاصل کی اور ان کو ایک مقام ملا پھر یہ فلسفہ یہ خواب سر سید حضرت علامہ اقبال میں دیکھا ایک فلسفہ دیا اور اس کی تعبیر کی جد جہد ہمارے قادر آدم محمد علی جناہ یہ ملک بغیر قربانیوں کے حاصل نہیں کیا گیا یہ مہت کی بغیر حاصل نہیں کیا گیا بے شمار لوگ اس ملک کی کرییشن کے درام شہید ہوئے ہیں بہر ہوئے لیکن دشمن نہیں چاہتا کہ اس علیگی کے بعد بھی یہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے ایک خوشحال اور پیسفل ملک ہو بہر ہوئے ہیں کوئی سیاسی سیاستدان نہیں لیکن تانے بانے یہ آپ کو ملیں گے بہر ہوئے ہیں یہ دشت گردی ایک سازش ہے جو پاکستان کو کمزور کرنے کی پاکستان میں امن کے فقدام کی ایک سازش اگر ہم نے سازش کو کام یاب نے دیا تو ہم اپنی پاسپیرٹی کو اپنی آئندہ آنے والی نسل کو کچھ نہیں دے پائیں کوئیٹا کا واقعہ میرے بھائیوں کے ساتھ میرے اپنوں کے ساتھ میری برادری کے ساتھ ہوا ہے لیکن آپ غور فرمائیے کہ یہ واقعہ اکیلہ نہیں دہشت گردی کے واقعہ پاکستان میں کئی اور جگہوں پہ بھی ہو مشاور کا واقعہ دیکھ لی جہاں پہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جن کچھ نہیں کر لیا کیوں کیا گیا کیا دشمنی تھی کسی کی لاہور میں چند ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا کئی لوگ شہید ہو گئے چند ہفتے پہلے ایک واقعہ ہوا کئی لوگ شہید ہو گئے میرے کہنے کا مطلب میرے کہنا کا جو حصول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس جنگ کو لڑنا ہے اس جنگ کو ہنسلے کے ساتھ لڑنا اس جنگ سے ہمیں گھورانا نہیں اس جنگ سے ہمیں تمزور نہیں پڑنا مگر یہ جنگ سر قوم کو لڑنی ہے من حیصل قوم دوستوں کو لڑنی ہر آدمی نے اس میں اپنا ایک کردار دا کرنا ہے اپنا ایک حصہ ڈالنا آپ کو حصہ ڈالنا ہے مجھے حصہ ڈالنا ہے لو انفورسنگ ایجنسیز کو حصہ ڈالنا ہے وہ ادارے جو انفرمیشن کلٹ کرتے ہیں ان کو حصہ ڈالنا ہے جو انویسٹی گیٹ کرتے ہیں ان کو حصہ ڈالنا ہے انصاف جب عدلیہ میں آتا ہے تو پھر عدلیہ کو بھی اپنا حصہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا اپنی اپنی بسا اپنی اپنی توفیق اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق ہم یہ حصہ ڈال رہیں ہم یہ پورا کر رہیں یہ ایک سوال ہے جو میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور جو میں آپ کے لئے بھی چھو دہشت گردی کہ محرک آپ کیا ہے کوئی لمبی بحث لیکن یہ عمر آج اس وقت جب میں آپ سے مخاطب خوش آئین ہے کہ کسی حد تک دہشت گردی میں کمی واقعہ ضرور ہوئی ہے اور یہ ایک کلکٹیو ایفرٹ کا نتیجہ ہے یہ ان کلکٹیو قربانیوں کا نتیجہ ہے جس میں بدرجہ اتم جو وقلہ کوئٹہ ہے جنہوں نے شہادت دی یہ ان کی کونٹیوشن ہے کھٹیوشن ہے کھٹیوشن 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 کیسے کرنا ہے جو بلوچستان کے حوالے سے ان شہدہ کے حوالے سے ان کے اہل خانہ کے حوالے سے پرابلمز آئی ہیں یا آ رہی ہیں یا جن کی نشان رشید رزوی صاحب نے ابھی فرمائی ہے کہ مکمل طور پر شاید سیکیورٹی ارینجمنٹس ابھی بھی عدلیہ میں مجسر نہیں جہاں کہ تعلق اہل خانہ کی کمپنسیشن کا ہے سر منی اور کمپنسیشن ان ٹرمز اف منی اس بہ کمپنسیشن اٹھال دیٹس سسٹینیشن سلام وچھ وان نیڈز کازی فائزیزا صاحب کی ریپورٹ بڑی کمپریہنسی ریپورٹ ہے جائز چطاعت رہی کہ شاید اس پہ بہت فریقیلٹ پروسیڈنگز نہیں ہو پا رہے یا ہو پائیں لیکن پروسیڈنگز شروع ہو گئے اور اور میری اس بارے میں جناب مطرم عاصف سید خان خوصہ صاحب جو کہ اس بینڈ کو ہیڈ فرما رہے ہیں ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ مجھے فرمایا کہ سبسٹینشل کمپلائنٹ کمپلائنٹس غالباً اس ریپورٹ کی ہو گئے پارٹی رہ گئی ہے لیکن ہم اپنی ذمہ داری سے پہلو تہیر نہیں کریں گے اور انشاءاللہ جو نون کمپلائنٹ پارٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ ہی کمپلائمیٹ کریں ہمارے جیجز ہمارے بینچز ہماری گیڈیچری وہ رول پلائے کرے گی جس سے جس حد تک بھی ایموشنل پارٹ کو تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن کم از کم اس کی جو کمپنسیشن ان ٹرمز آف منی آف اور فیوچر ہے وہ ضرور انی پرشیڈیز میں جو کہ جلدی کلمنٹ ہوں گی ہم کریں دوسری بات ہے جی کوٹس کی سیکیورٹی سر میں نے کوشش کی آپ نے کہا سیکیورٹی پلان بننا چاہیے تھا میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں اپرائز کر دوں کہ we have already been interacting with the ministry of انٹیری اور جو امریکہ میں اور اس کے بارے میں ہم نے دو فل کوٹ میٹنگز بھی کی جو امریکہ میں ایک مارشلی کا سسٹم ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو کہ کوٹس اور جیجز کی سیکیورٹی ٹیک اپ کرتا وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتا ہم کسی کچھ دیر سے اس کے بارے میں ورکنگ کر رہے اور مجھے امید ہے کہ اگر پورے پاکستان میں نہیں تو کم از کم کسی حد تک ہم موڈل طور پر کوئی اس طرح کا ادارہ جو کہ ہمارے متحد ہو ٹائم کرنے میں کامیاب ہوں گے جو کوٹس کی سیکیورٹی ان موڈرن لائنز پر ڈیویلپ کرے جو کہ آج کی ضرورت ہے لیکن صرف ایک چیز میں آپ کو ارز کر دوں کہ یہ عام حالات نہیں عام حالات میں کوٹس کی سیکیورٹی اور اس کے تقاضے مختلف ہیں یہ ایسے حالات ہیں جس میں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ کون کس لباس میں کس حد تک وہ انٹیوڈ کر سکتا ہے کوٹ روی اور کئی دفعہ شقایت یہ بھی آئی ہیں کہ کسی وکیل صاحب دوست سے کہا گیا کہ اپنی آئی ڈی چیک کروا دے یا آپ کو تھوڑا سا جسمانی طور پر کسی منٹر کے ساتھ دیکھ رہا ہے تو انہوں نے برا منایا اور اس کے بارے میں احتجاج کی یہ میں کہہ رہا ہوں اجتماعی ذمہ داری یہ میں ارز کر رہا ہوں اپنا اپنا رول جو ہمیں سب کو پلے کرنا ہے اس میں اگر سر جوڈیشری نے اور مجھے ایک رول نہیں بلکہ ڈیوٹی ہے جو پرفارم کرنی ہے مجھے تمام بار سربراہان اور بار ممبر سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ کوپریشن فرمائیں گے اور اس کے لیے آپ ٹھیک کہتے ہیں اگر یہ ایک تجویز ہے مجھے یاد نہیں کہ آپ نے یہ تجویز دی یاد اشتنی بری نہیں لیکن آپ نے فرمایا کہ آپ نے کو سیکیورٹی پلان کا ذکر کیا تھا کبھی انوائٹن خید نہیں آیا اثر راہ ذکر ہو گیا ہو گا مگر اس کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ کوئی جامع مکمل پلان مرتب کیا جائے جس کے مطابق سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کو اور بیتر اور فول پروف کیا جائے آگے آج کے دن یاد کا دن ہے اور مجھے تو یہی پتہ ہے کہ تقریر یا خیالت کا اظہار موقع کی مناسبت سے ہوتی موقع کی مناسبت یہی ہے کہ ہم اپنے جانوالوں کے لیے دعا خیر کریں ان کے درجات بلند کرنے کی دعا کریں ان کے اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو وہ دعا کریں اور کوشش کریں جو بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو دوست ہمارے رہ گئے ہیں باہر بہت مضروب ہوئی ہے بہت شدت سے ضرب آئی ہے جیسے میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ ایک بہت بڑا جسم کا حصہ ہم سے جدہ ہو گیا کٹ گیا ہے ہمیں ریکنسٹکٹ کرنا ہے اب اس ریکنسٹکشن کے پروسس میں دونوں چیزیں ہیں وقت بھی درکار ہے اور محنت بھی درکار اور وہ کس نے کرنی ہے سر وہ دونوں نے مل کے کرنی جیجز درست کہ انہوں نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ینگ لوئرز کو صرف انکرز کرنے کے لیے رپیئر کرنے کے لیے انیبل کرنے کے لیے جسٹس کو ایز ای باؤنٹی بارت شروع کر دیا جائے نہیں لیکن پیشنٹ ہیرنگ اور ان کی ایڈیوکیشن کے لیے کچھ محترم جائے صاحب تھے ایسے رحمان اور رٹ کی جریسڈکشن نہیں نہیں آئی تھی یہ واقعہ میرے والد محترم نے مجھے خود سنایا وہ غالب موجود تھے انہوں نے بتایا کہ ایک وکیل صاحب جو رٹ فائل کی ینگ سٹل تھے تو شاید وہ میار کے مطابق نہیں تھی ایسے ڈکٹیٹ کیا اور کہا کہ یہ ڈرافٹ ہے اور آفیس سے کہا کہ جب یہ فائل کریں تو یہ کسی اور جیج کے پاس لگایا جائے یہ میرے پاس نہ میں اس حب تک تو نہیں جاؤں گا کہ آپ سو یہ ایسے کروں کہ آپ ڈرافٹ بنا کے دیں لیکن law should be in the sleeves of the judge the judge must know the law facts پہ تقریباً تیاری ہو جاتی انکریج کرے کہ نئے دوست اپنے facts کو کس طرح پٹ کرتے ہیں کیونکہ facts کو پیش کرنے سے ہی آج ایک case کا نتیجہ جو ہے وہ برامت ہو جاتا ہے لیکن اگر جو ینگ دوست ہیں وہ لاؤ میں اتنے کنگرسل نہیں اور آپ کو وہ قانون کے مطابق اتنی اسسسنس پروائیڈ نہیں کر پاتے تو پھر یہ ایک ذمہ داری ہے جیجز کی ہر لیول پہ کہ وہ لاؤ کے بارے میں کچھ گنجاش پیدا رکھیں کیونکہ یہ انہی کی ڈیوٹی ہے to decide a matter in accordance دوسری جو تجویز یا یا افریدی صاحب نے کہی اپنی judicial اکیڈمی کے لیے تو غالباً وہ مجھے پریامپ کر گئے میں بھی یہی تجویز دینا چاہ رہا تھا پہلے میں یہ ارز کروں کہ دو گروپس کی شکل میں شاید ان بچیوں میں سے یا بچوں میں سے کوئی یہاں پہ اس وقت موجود ہو جو سپریم کور تشریف لائے تھے اور دونوں موقع پہ میرے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا لائی بریری میں اور وہ تقریباً 35-40 کی تعداد تھی شاید یہاں پہ کچھ ان میں سے شامل ہو اور موجود میں نے غالباً کچھ ایک گھینٹے سے زیادہ ان کو ٹپس وقالت میں آنے وقالت میں نرش کرنے کی بتائیں تھی یہ ذمہ داری میرے خیال میں جوڈیشل اکیڈمیز کو تیک اوور کرنی چاہیے ناٹ اونلی دی فیڈل لیول بٹ آل دی پروینشل جوڈیشل اکیڈمیز اور کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چونکہ بلوچستان سے ہے یہ سرحاد سے ہے یہ لاہور سے ہیں تو لہذا ایک تو پہلے کی جیڈیشل اکیڈمیز صرف مقصدی ججز کی تربیت کے لیے ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جو بھی وہاں پہ کورسز ہوں وقلا کو بھی شامل کیا جانا چاہیے وقلا کے ریپیزنٹیٹیوز جو ہیں وہ نومینیشنز کریں اور جہاں بھی یہ اور فیڈرل لیول پہ تو میں یہ اسی وقت آپ سے پرومیس کر رہا ہوں اور جہاں تک تعلق ہے پرومیشل جیڈیشن اکیڈمیز میں اپنے دوستوں کو جو ججز موجود ہیں جو موجود نہیں ہیں ان سے یہ ریکوست کر رہا ہوں کہ یہ جو کہ بنیادی میں ہمیشہ سے یہ کہا کرتا ہمارے یہ آصر شاید خان محترم تشریف رکھتے ہیں یہ سمت ہے کریمیل لاؤ میں چند پروپوزیشن ہیں آپ گلنا شروع کر دیں تو وہ پندرہ ہوگی دیس ہوگی جو بنیادی ہے ویسے تو ہر روز ایک نئی پروپوزیشن عدالت میں آتی کیوں نہیں جوڈیشل اکیڈیمیز یا بار اسوسییشن ایڈ 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 لیول پروپیئر بنش ٹوکس فور دی لرننگ آف دی نیو کامرز ان دی پروفیشن اٹ لیس جب وہ کوٹ میں جائیں تو ان کو سی آر پی سی ان کو پی پی سی ان کو قانون شہادت کی وہ جو بنیادی اصول ہیں جو ایک وکیل کو پہر دن پتہ ہونے چاہیے وہ بنش بک کی شکل میں بار کانسل یا بار اسوسییشن جب انرولمنٹ کرتی ہیں تو اس کے ساتھ یہ کیوں نہیں دیا گا یہی منی تجویز فور دی نیو انٹرنٹس ایڈ لیول اف بچھری کی کہ ان لوگوں کو بھی سیول ہو یا کرمی یہ پروپوزیشن یہ بنچ بک یہ دینی چاہیے تاکہ بہت 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 پروپوزیشن اف نو اور خاص طور پہ یہ بہت ریلیونٹ ہے فور دی بلوچستان جہاں پہ میں بار بار یہ ارز کر رہوں اور ریسک اور ریپوٹیشن ایک بہت بڑا ہمارے جسم کا جوڈی کیچر کی حس جسم کا حصہ ہم سے علیدہ ہو گیا ہے اور یہ ایک پوسیس آف ریکن سٹرکشن ہے اور پوسیس آف ریکن سٹرکشن بہت ڈیفکر بہت میند تلق ہے یہ ہمیں سر مل جلدی دونوں اطراف سے کوپریشن شدید اٹھ موسٹ کوپریشن جسے ایک اسطلاب یوگر ایما فیڈی کا جاتا ہے یہ ریکنس کرنا چاہیے جو جانے والے ہیں وہ آ نہیں سکے لیکن آئندہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے میں بار کی خدوط میں حاضر ہوں میں بار کے ہر اس لیول سے انٹریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں جو گجے اس کے لیے مصبت تجابیز دے میں حکومت کے ساتھ انٹریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں جو کہ کوٹس کی فیوچر سیکیوریٹی کے لیے پہلی ترجیح ہو سکتی ہے بلکہ ہر جگہ کی سیکیوریٹی کے لیے کیونکہ انسان کی زندگی چاہے وکیل ہو چاہے ڈاکٹر ہو چاہے سر ہو اور کسی پروفیشن سے ہو زندگی زندگی ہے اور وہ ہر جگہ محفوظ ہونی چاہیے اور اس محفوظ زندگی جو بنانا ہے جو کرنا ہے یہ ترجیحات حکومت کی ہونی چاہیے اور حکومت کی ترجیحات میں کہیں کمی ہوگی تو انشاءاللہ اس گیپ کو اس ویکیون کو آپ دیکھیں گے کہ ہم فل اپ کریں میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا نو تاریخ کو بھی محاضر تھا آج اس برسی کے موقع میں بھی محاضر ہوں اس دن بھی میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے ان دوستوں کے لیے جو شہید ہو گئے آج بھی میں اپنے ہاتھ اٹھا رہا کہ یا پاک تبردگار ان کی مغفت کر اور ان کے صدقے ہمارے ملک پہ یہ جہشت گردی کا ایک عذاب کی شکل نازل ہے اس کو دور فرما اور ان کے ضرور کر سکتے ہیں کہ یا پاک پاک دنگار ان کو صبر دے تاکہ وہ یہ صدمہ پرداز کر سکتے تینک یو بیری بیٹی کوٹا میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ساخب نسار تازیت ہی ریفرنس سے خطاب کر رہے تھے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سانیہ کوٹا میں شہدہ ایک جذبہ پیدا کر گئے ہیں اور جانے والوں کو بھلایا نہیں جا سکتا